اسلام علیکم کیسے آپ سب امی کچھوں ٹھیک ہوں گے خیخریہ سے ہوں گے آج ہم نائیں گے چار والا سلاد جو کہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے اس کے لئے ہم نے دو خیرے لے لیے ایک ہم نے یہاں بے ٹماتر لے لے ٹماتر کو ہم کاٹ لیں گے بیجے ہم نے نکال لیے اس کی ہم بریگ بریگ لمبیدہ کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح کی ہم نے یہ ٹماتر کی کٹنگ کر لینی ہے ٹماتر ہم نے کٹ لیا اب ساتھ ہم اس میں کٹ لیں گے کھیرہ کھیروں کے بری ہم اسی طرح سلاس میں بریگ بری کٹ لیں گے اس طرح ہم نے اس کو بھی کٹ لینا ہے یہ کھیرہ بھی ہم نے کٹ لیا ہے پیاز بھی ہم نے یہاں بے بریگ بریگ کٹ لیا ہے لمبیدہ کا اب یہاں بے ہم اس کو مکس کر لیں گے پیاز ہم نے ڈال لیا بول میں ساتھ اب اس میں ہم ڈال دیں گے کھیرہ یہ چار والا سلاس بہت زیادہ مزے کا بنت ہے یہ ہم کسی بھی چاول اور سالم کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس میں ہم نے ایک سبز مچ بریگ بریگ کٹ لیا ہے ایک چھٹکی یہاں بھی ہم نے کالی مچ ڈال دیا ہے ایک چھٹکی کے برابر اس میں ہم نے نمک ڈال لیا ہے اب اس میں ہم ڈال لیں گے اچار ہم اس میں ایک چمبر اچار ڈال رہے ہیں آپ اس میں چاہیں تو دوسرا موٹے والا اچار بھی ڈال سکتے ہیں چار ہم نے ڈال لیا اس کو اب اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا اچار والا سلاس ہمارا بنے گا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے آتا ہے ہر سالانو چاول کے ساتھ کھانے کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہم نے ڈال چاول کے ساتھ کھانے لگے اس کا بہت ہی زیادہ مزے آئے گا آپ اس کو بنا کے ضرور ٹائی کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سسکرائب کریں مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں یہ ہم کسی بھی سبزی کے ساتھ یہ سلاس بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے ہمیں کال نئے ویڈیو کو ساتھ آتا ہے ہمیں کال تک لئے اللہ حافظ جزاک اللہ